موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ماشاءاللہ جی اکبار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئی پلس ٹی وی کا بلکل خاص اور انوخہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے سوال علماء سے جی ہاں سوال علماء سے انشاءاللہ آج بھی عید الازحہ سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات آپ کے ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے آپ دائریک ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس نمبر کے ذریعے آپ کال کریں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کا سوال ہے انشاءاللہ علماء موجود ہیں آپ بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ صحیح رہنمائی کی ہماری پوری کوشش ہوگی آئیے سب سے پہلے اپنے علماء کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ فاطلالہ صناب علی صاحب اور اس طریقے سے شیخ انیسر رحمان منی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہق کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسا کہ شکل ہماری گفتگو چل لیتی عیدالعزہ سے متعلق اور بہت سارے مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی تو ایک خاص مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس بروقت پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اب دیکھئے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس کے لئے قربانی واجب نہیں ہے سب کے یہاں یہ متفقلے بات ہے جب استطاعت نہیں تو قربانی کرنا اس کے لئے واجب نہیں ہے اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو ہم یہ بھی تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ حرام ہے قرض لے کر کوئی قربانی کرنا چاہے تو قرض لیا ہوا پیسہ ہو تو حلال پیسہ ہے ہم نے آپ سے کچھ پیسے مانگ لیے آپ ہمیں بیسار روپیہ دے دیجئے ادھار میں آپ کو بات میں دیوں گا تو یہ جو آپ سے پیسہ میں نے لیا یہ تو حلال ہے نا حرام نہیں تو اس پیسے سے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے خاص طور سے وہ آدمی جو ہر سال کر رہا تھا قربانی اس کے گھر میں ایک روایت چلی آ رہی تھی قربانی کی اتفاق سے کسی سال کوئی حادثہ پیش آیا پیسے نہیں رہ گیا یہ زیادہ خرچ ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب چونکہ جو عادت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سال بھی ہم کر لیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ مطلب ایک بندے کے پاس نہیں ہے وہ طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے تکلفاں جو ہے کسی سے قرض لے کر علاقے قربانی پیش کرے کیے بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں نیت بہت اہم چیز ہے مقصد کیا اگر مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو دکھان مقصود ہے تو پیسہ نہیں ہے پھر بھی قرض لے کے علاقے کرنا دکھاوا مقصود ہے نیت صحیح نہیں ہے تب تو غلط ہے لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک ہو کہ بھی ہر سال ہم اتنی عظیم عبادت انجام دے رہے تھے اس سال مالی دشواری ہے پیسہ آتا جاتا ہے تو گرچہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم کسی اور سے لے کے قربانی کر لیتے ہیں تاکہ جو تسلسل ہے عبادت کا وہ ٹوٹنے نہ پائے جو ہمارے اس میں ایک ایسے عشق ہمارے ہیں تو کوئی بھی دیکھیں عام عب عبادات کوئی بھی عبادت ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو العمال احبو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کی ندیک سب سے بہترین پسندیدہ عامال کون سے ہیں تو کہا الدائم یہ ایسے کچھ الفاظ ہیں جو جس پہ ہمیشگی برتی جائے جو برابر کیا جائے اور ایک روایت غالباً امم آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دائی تو اس سے کیا پتہ جاتا ہے کوئی بھی عمل کسی نے شروع کیا تو مدعومت کی کوشش کرنی چاہیے تو ایک آدمی اگر ہر سال قربانی کر رہا اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے تو کسی سال پیسے نہیں ہے تو کرز لے کے کر رہا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کوئی بری بات ہے اس کی اگر یہ نیت یہ ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے ہر سال ہم اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے تو اس سال ہم اس ثواب سے کیوں محروم رہ جائے نہیں اس میں شکبازوں کو ایسے ہوتے ہیں لیکن کاروبار ان کا ٹھیک ٹھاک ہے گھرانہ ٹھیک ہے فیملی ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ان کے پاس بروقت پیسہ نہیں ہے تو چونکہ یہ مارکیٹ میں ان کا اچھا خاصا پیسہ ہے کاروبار بھی ہے ہوتا ہے بزنس میں ان کے پاس بروقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں مارکیٹ میں پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو فقیر تھوڑی کہیں گے مسکین تھوڑی کہیں گے پیسہ اس کا فسہ ہوا ہے اور اس کا امید ہے کہ وہ مل جائے گا اس کو پیسہ وہ ادا کر دے گا اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ کیا نمی ادا کر سکتا ہے اب یہ جن کی بات یہ کر رہے ہیں بیجنس میں ہوگا کبھی کبھی ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے اچھا کاروبار ساری چیزیں ہیں لیکن بروقت پیسہ نہیں ہوتا ہے نہیں آج کل کیا ہے سب آن لائن کا زمانہ ہے تو آج کل پیسے ہاتھ میں کہاں رہتے ہیں آدمی کے پاس جب پیسے آتے ہیں اور لگا دے جو تاجر ہوتا وہ تو جیساہ اللہ لگا دے اور لگا دے لگاتے جاتا ہے لگاتے جاتا ہے تو سیونگ اتنا نہیں رہتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کی پیسے نہیں ہے تو ایسا آدمی ہم تو کہیں گے کی ایسے آدمی کو انتظام کرنا چاہیے جس کو حلائن نمازہ ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے اب کسی وجہ سے پیسہ فسا ہوا تو ایسے آدمی کو ارنج کرنا چاہیے کر لینا چاہیے کچھ بھی کر کے قربانی کرنا چاہیے ہم تو اس گریب کے لیے بات کر رہے ہیں جو مسکین ہے فقیر ہے وہ تکلف نہ کرے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے خاص ہو سے اگر دکھاوا مقصود ہوتا تو بالکل بھی نہ کریں شیخ ایک بول لیتے ہیں والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ نصیم بول رہا ہوں کسوہ گنور زلہ سنبھل دیو پی اتر پر تیز سے بولا ہوں اچھا ما شاء اللہ کیسے آپ خجیسے ہیں اللہ حب العالمین دل اخلاق شکر ہے جی کیا سوال ہے آپ کا سوال میرا یہ ہے کیا بہنس پر قربانی جائز ہے قرآن عزیس کی روشنی میں بہنس کی قربانی یہ تو کل بھی سوال آئے تھا تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا خاص ہو سے جو معاصرین ہیں ان کا اختلاف ہے اور یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ ان دنوں کافی گرم ہوتا ہے اور کافی بحث ہوتی ہے تو میں تو چاہوں گا کہ آپ مجھے اس آدمائش میں نہ ڈالیں تو ہی بہتر ہے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی شیخ ہمارے سامنے موجود ہے اپنا موقف جو آپ کے اپنی رائے ہیں دیکھیں ابھی تو کوئی مضبوط رائے نہیں ہے صاحب بات یہ ہے میں آپ کو اپنی بات بتا دوں میں نے الحمدللہ قرآن مزید کو جہاں تک پڑھا ہے اللہ نے واضح کر دیا کوئی چیز کو ہمیں گمراہی بنی رکھا ہے کھلا رکھا ہے اور اس نے ذکر بھی کی ہے کہ قربانی والے ذانبر ہم نے تمہیں عطا فرمائے تو اس میں بھیانس کہیں سے کہیں تک نہیں آتی ہے بھئی آپ ابھی کیا کریں آپ تو سوال کر رہے ہیں جواب یہ رہے ہیں نہیں میں شیخ بیتر بتا رہا ہوں اب ہمارے ہاں کچھ اہلے حدیث ہیں وہ حدیث ہے جبریل ہے نا جبریل صاحب آتے ہیں سوال کرتے ہیں صدقتہ جواب ہی دیتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ہمارے یہاں کچھ اہلے حدیث ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے اس لیے میں نے آپ کو فون کیا میں نے کچھرے بڑے علماء الحمدللہ نہیں دیکھئے میں صاحب بتاتا ہوں کہ ابھی میں میرا موقف کیا ہے میں کھل کے مطلب ابھی ایسا موقف نہیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں میں ٹھیک ہے فیلحال کس طرح مائل فیلحال فیلحال میں یہ سمجھ لیے کہ آپ مجھے آج مائچ میں مٹ ڈالیں مجھ سے مت پوچھیں یہ مسئلہ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیں شیخ کے فائداللہ صحنابلی صاحب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ بھینس کے اوپر ہندوستان کے اندر ایک بہت مضبوط دلائل کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے اور لوگ اس سے بچیں نہیں نہیں آپ یہ مت کہنا کی مطلب اس سے بچیں آپ یہ کہیں کس مسئلے پر کتاب لکھیں اور جو صحیح موقف ہے وہ اس میں پیش کریں دیکھئے اکثر علماء اس کے قائل ہیں میں جانتا سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء اس کے جواز کی قائل ہیں تو اس قول کا احترام کرنا چاہئے ہاں اگر کسی کو اتنان ہے تو کرے اور اگر کسی کو اتنان نہیں ہے تو اس کی پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہئے کہ نہیں آپ قائل ہو جاؤ آپ کرو اور البتہ یہ بات ہم کہیں گے بہتر یہ ہے کہ جو منسوس جانور ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور وہ چیزیں موجود بھی ہیں اویلیبل بھی ہیں آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہیں باقی یہ ہے کہ آپ میری طرف کوئی رائے منسوب مت کیجئے میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے بھائیں اس کی قربہ ہی نہ کہتا ہوں نہ جائز ہے میں دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ دیکھئے دونوں طرح کے جو علماء ہیں دونوں کی رائے اور دلیلیں دیکھی جائیں جس کی طرف دل مطمئن ہو اس پر عمل کر لیا جائے فیلحال یہ سمجھئے کہ میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں آپ دوسرے علماء سے بات کیجئے پوچھئے وہ کیا رائے رکھتے ہیں لیکن میں نہ تو کہوں گا کہ آپ محرس کی قربانی کریں نہ آپ کو حکم دوں گا رائے دوں گا نہ آپ کو منع کروں گا آپ علماء سے بات کرے دیکھیں کیا سمجھ میں آتا ہے چلیش شیخ الحمدللہ ہم تو آپ کے پاس اسی نہیں یہ فون کیے تھے میں نے کہا الحمدللہ کہ شیخ اور بھی محترم سے بات ہوئی تھی تو کہا کہ شیخ کفائداللہ صنابلی صاحب سے بات کیجئے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکرے ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑے اس ٹیم نہیں نہیں بلکل بلکل شیخ اس پر کتاب لکھیں گے انشاءاللہ ضرور چلیے بہت 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 شکریہ آپ کا ہم سے جننے کے لیے انشاءاللہ کوئی سوال آور ہو تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو شیخ ہم لوگ کی گفتگو چلی تھی قربانی کے حوالے سے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ہم قرض والے پر بات کر رہے تھے تو اس پر تقریباً گفتگو ہو چکی ہے ایک مسئلہ یہ بھی آتا نا کہ بہت سے احباب ایسے ہیں جو دو چار جانور لے کر آتے ہیں اس میں قرض پر ایک چیز اور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو صاحب نصاب ہے وہی کرے زکاة والا تو اس میں نصاب صاحب کی بھی کوئی بات نہیں ہے چاہے پیسے والا مالدار ہو گریب ہو مسکین ہو کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی امانیت نہیں ہے تو اگر کوئی قرض لے کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہے کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو کر سکتا ایسا نہیں کہ اس کے لئے حرام ہے بہت سے ہماری احباب ہیں جو دو چار بکری لائیں گے کچھ اپنی فیملی کی طرف سے اور کہیں گے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زباہ کر دیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی یہ نص میں کہیں وارد نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کہنا میں کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں لیکن علماء نے اس پر کلام کیا ہے اور اس کے مضاعف کا حکم لگائے علی رسلوں کے جو روایت ہیں ہاں یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواب پہنچانی کے لیے محبت کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا تو ہم سے زیادہ صحابہ اکرام اچھا یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ طلب کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے کہ قربانی کریں نہیں کیا نہ ہمیں یہ حکم دیا ہے قولی طور پر نہ جو ہے صحابہ اکرام نے کیا ہو اور تقریری طور پر آپ نے منظور فرمایا ہو نہ کوئی وسیعت کی ہے کچھ نہیں کہا ہے پھر بھی ہم بلکہ صحیح مسلم کے حدیث کیا ہے من عمیل عاملن لئیسے علیہ امرنا فہو ردن ہم عائشہ رضیلان کی روایتیں جس نے کوئی ایسا عمل یعنی عبادت انجام دی جس پر ہماری تعلیم نہیں ہمارا حکم نہیں ہے وہ ریجپٹڈ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے البتہ بہت ساری نصوص ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مانگ کی ہے اپنی ایک تمنا رکھی ہے کہ امت اس کو پوری کرے اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے میں مثال دوں جیسے اور اس کے فضائل بھی بیان کیا ہے جیسے درود درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا ہے یہ تعلیم دی ہے ابھارہ ہے ترغیب دی ہے کہ نبی پر کوئی درود پڑتا ہے تو کتنا سوا ملتا ہے نبی کا نام آئے اور آدمی درود نہ پڑے تو یہ آپ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دی ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجو الودود الولود فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ حَلَوْمَمْ کہ شادی کرو محبت کرنے والی عورت سے بچہ جننے والی عورت سے کہ آمد کے دن جب میری امت کی کسرت ہوگی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے گا کہ آپ اپنی کسرت کو دیکھ کے تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپیل کر رہے ہیں امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عارضو ہے نا تمنا ہے کہ اس امت کے افراد زیادہ ہوں تو یہاں نبی ایک مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک تمنا رکھ رہے ہیں ایک آرزو رکھ رہے ہیں ایک اپیل کر رہے ہیں بلکہ ایک حکم ہے تزوجو ایک حکم ہے ایک اپیل ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کرو اور ایک اپیل کر رہے ہیں خاص اپنی شخصیت سے متعلق یہ جو ہے نا تزوجو الودود اور درود میں اس کی مثال دے رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے خاص ہے اس کا تعلق ہے اس کا درود شریف کا ہے اب شادی کریں گے کسرت ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کریڈٹ نہیں ملے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں نبی سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہم ان سر چیزوں پر عمل کریں نا جس کی مانگ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ قربانی یہ قربانی کہ آپ ثواب نبی کو پہنچانے کے لیے قربانی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پوچھا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نے بھی اس وقت نے وسیعت کی تو ضعیف روایت ہے ضعیف روایت ہے صحیح روایت ہے ہاں ضعیف روایت ہے اور یہ قربانی ایک عبادت ہے عبادت میں جتنا جیسا ثبوت ہے اتنی آدمی کو کرنا چاہیے یہ بہت اہم ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اتباع کا جذبہ ہونی تھی ہمارے اندر یہ نہیں کہ جو بھی ہمارے دماغ میں ہم وہ کرنے لگے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پریوار دیکھیں اتباع اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما بردنی کیا جو صحیح بخاری کے روایت ہے عبراہیٰ علیہ السلام جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہتے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جواب نہیں دی رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہاں ہاں جب انہوں نے کہا کہاں یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب کہا ٹھیک آپ جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی اتباع کریں پریوی کریں کیا نبی نے کیا ہے ہم وہ کریں کیا نبی نے کہا ہے ہم وہ کریں یہ جذبہ ہے آپ کی زندگی کیسی تھی اور خاص طور سے آخر ایام میں آپ نے کیا وسیعتیں کی ان چیزوں کا کوئی پروانی کوئی خیال نہیں بس زندگی بے ڈھنگی اور قربانی کے موقع سے نبی کی طرف سے قربانی پیش ہو رہی ہے بڑے محبت والے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کی طرف سے کرنا ہے پھر الحمدللہ مسئلہ واضح ہو گیا اسی طرح شیخ ایک اور چیز ہے مییت کی طرف سے قربانی کری مسئلہ ہے کہ بہت سے اہباب ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو ان کے ہاں انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے اب دیکھئے بھین سوالہ مسئلہ ہے تو میں اپنی رائے نہیں رکھوں گا میں اور شیخ بھی موجود وہ اختاب بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میت کی طرف سے قربانی میں تو اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے لیکن اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کسی نص میں یہ وارد ہے کہ میت کیسے قربانی کرنی ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ فعل ہے جو امت والی بات ہے میں اس کے بزاعت کروں گا بھی نہ فعل ہے نہ تقریر ہے اور سب سے بڑی بات کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی تو وہ بات نہیں ملتی ہے ایک روایت جو علی رضی اللہ عنہ کی ہو تو ابھی بات ہوگی کہ وہ زیف روایت ہے اس روایت کو چھوڑ کر باقی صحابہ قرام رضی اللہ عنہ کے زندگی میں کوئی ایک واقعہ بتائیں صحیح سنت سے کہ کسی صحابی نے کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کی ہو کہیں دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں اس لئے اس میں مجھے تو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ غلط ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دلائل کی کشش ہوتی ہے دونوں طرف یا دونوں طرف دلائل جو ہے وزندار ہیں اور آدمی کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب مہیت کی طرف سے قربانی کی بات آتی ہے تو مجھے ذرا بھی کشش نہیں دکھائی دیتی ان لوگوں کے دلائل میں جو کہتے ہیں کہ قربانی گروہ مہیت کی طرف سے اب وہ ایک آخری بات میں ختم بات تو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم ان کے دلائل پر بات کریں جو دلائل پر بات کرتے ہیں کیونکہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے یا پھر قیاس پیش کرتے ہیں یا پھر اپنی رائے پیش کرتے ہیں لیکن وہ صحیح مسلم اگرہ جو روایت تھا وہ چونکہ روایت صحیح اس لئے اس کا خلاص ہم کریں گے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو امت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس امت میں وہ لوگ بھی تو آگے یہ ان کا ایک استلال ہے اس پر میں دو باتیں کہوں گا حالانکہ بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہاں بحث نہیں کریں گے ورنہ تو آدھا گھنٹا تو اس ٹاپک پر چلا جائے گا اس لئے میں خلاصہ کروں گا پہلی بات تو یہ کہ امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک نبی کا کام ہو سکتا ہے اس لئے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ امت کی طرف سے کوئی کام کرنا یہ جو چیز ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو نبی ہو اس کام میں کوئی بھی شخص اس کام کی کوپی نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہمارے ایک استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا اس بارے میں کسی نے یہ روایت پیش کی اور استدلال پیش کیا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ امت کی بات ہے تو آپ ایسا کیجئے پہلے نبی بنیئے اس کے بعد کہی ہے کہ میں امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں آپ نبی ہی نہیں ہیں اور آپ کیسے امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو یہ پہلی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے امت کی طرف سے صرف نبی کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو یہ فہم ہم نکال لیں کہ اس میں وہ مردے بھی آگئے اور پھر کیا ہے کہ الگ سے ہم مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب کس نے سمجھا ہے کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے یہ سمجھا ہے کیا تعبین میں سے کسی نے یہ مطلب سمجھا ہے ہمارا نعرہ کیا ہے اتباع الكتاب والسنہ بفحم سالف اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منحج کیا ہے سالف کا منحج ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنے فہم اپنے فہم سے نہیں موجودہ لوگوں کے فہم و خیال سے نہیں بلکہ صحابہ کے فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحابہ کی پوری زندگی میں کہیں دیکھتا ہے کہ کسی نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا ہو کہ اس میں معید کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل موجود ہے عمل کیا ہو جب اس حدیث کا یہ معنی صحابہ نے نہیں سمجھا تو آج اتنی صدیوں کے بعد آپ ایک نیا مطلب نکال لیں اور اس پر عمل کی دعوت دے رہے ہیں یہ ہمارے منحج سے ہٹی بھی بات ہے یہ سالف کے فہم کے خلاف ایک نیا فہم یہ مطلب آج مطلب ایک نیا فہم ہے پہلے اس فہم کا کوئی نام نشان نہیں ہے اسلاف کے ہاں وہ اولین مخاطب تھے اس حدیث کا مقصد وہ بہتر اندار میں سمجھ سکتے اور ایک بات یہ بھائی کہ اگر آپ مقصد کیا ہے معید کی طرف قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے اگر مقصد اس کو ثواب پہنچانا ہے تو بھائی اس کو ثواب پہنچانے کے ایسے کئی راستے موجود ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ کرے مقصد آپ جیسے آپ کو کہیں جانا ہو تو مقصد کیا ہے راستہ چننا مقصد ہے یا منزل پہ پہنچنا مقصد ہے تو اگر دو راستے ایک آدمی کہتا ہے ادھر سے بھی آپ منزل پہ جا سکتے دوسرا کہتا ہے ادھر سے بھی جا سکتے اب جو لوگ کہتے ہیں ادھر سے جا سکتے وہ کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے سو فیصد گیارنٹی آپ پہنچ جائیں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں خطرہ ہے راستے میں جنگل ہے شیر ہے کوئی کہتا ہے خطرہ نہیں کوئی کہتا ہے خطرہ اقل مند آدمی کیا کرے گا سیو راستہ چنیں گے جہاں کوئی خطرہ نہیں تو آپ کی منزل کیا مقصود کیا ہے فوت شدہ شخص کو سوا پہنچانا اس کے لئے ایک راستہ صدقے جاریہ کا ہے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں وہ آپ منتخب کیجئے لیکن آپ ایسے راستے پر کیوں بزید ہیں ایسے راستہ چننے کے لئے کیوں بزید ہیں جو مختلف ہی ہے جہاں جہاں مطلب اس کو پہنچانا تو دور کی بات پھر خود آپ کو اس کا کوئی سواب ملے گا کی نہیں ملے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ طرف سے قربانی کر دو پھر وہ گوشت صدقہ کر دو وہ صدقہ ہوگا تو اس کو صدقہ ہی مانا جائے گا اس کو قربانی تھوڑی کہیں گے قربانی تو ایک مستقل عبادت ہے اگر صدقہ کرنا ہے تو آپ پیسہ صدقہ کر دیجئے کسی غریب کو دے دیجئے پیسہ صدقہ کر دیجئے وہ جانواللہ کے اپنا زباہ کر لے گا اپنی طرح سے زباہ کر لے گا لیکن یہ میت کی طرف سے قربانی کر لیں گا اس کے بعد آپ اس کو صدقہ بنا رہے ہیں تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت ملنا چاہیے پھر آپ صدقہ تو دوسرا مراللہ پہلا جو اسٹیج ہے قربانی کرنے کا یہ ثابت ہونا چاہیے پھر یہ تو دوسرا اسٹیج ہے یہ خطوہ دیا ہے وہاں پر یہ بات انہوں نے ذکر کیا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قربانی پہلے ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تے کریں یہ پہلا اسٹیج ہے کہ عمل صحیح ہونا چاہیے یہ تو دوسرا اسٹیج ہے کہ گوشت کا کیا کریں صدقہ کریں یا کریں تو پہلے وہ تو ثابت ہو کہ قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی وہ ثابت ہو جائے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اور قربانی کیا کئی سی قربانی ہے جس قربانی کو ہم جانتے ہیں یہ امت جانتی ہے نبی نے سکھا ہے اس قربانی میں کیا ہوتا ہے وہ گوشت ہم کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اور اسٹور بھی کرتے ہیں یہ تعلیم ہے یہ کونسی قربانی ہے کہ آپ صدقہ ہی کروگے پھر وہ قربانی کہا رہے گی یعنی آپ پر آپ کو لازم کر دیا جائے کہ نہیں آپ کو صدقہ ہی کرنا ہے تو یہ کیسے قربانی ہوگی یہ کیسے قربانی ہو سکتا ہے یہ جو حدیث ہے یہ جو آیت بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاو صدقہ کرو یہ حدیث ہی دلیلیں کہ مہیت کے لئے سے قربانی نہیں ہو سکتی اس میں پورا صدقہ کرنا ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہو سکتی ہے جو کھا سکتا ہو جس کے اندر کھانے کی صلائیت ہو جس کے اندر کھلانے کی صلائیت ہو جس کے اندر صدقہ کرنے کی صلائیت ہو یہ خود حدیث اشارہ کر رہی ہے مردو کا کوئی کام نہیں ہے مہیت کو سواب پہنچانے کا اور بھی بہت سارے جو ذرائیں ہیں کر سکتا آدمی تو انہی چیزوں کو اچھا شیخ قربانی کے حوالے یہ بات یہ بھی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا نا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاو صدقہ کرو قرآن میں بھی تو اگر مہیت کی طرف سے بھی قربانی کی اجازت ہوتی اور وہاں یہ الگ حکم ہوتا کہ سارا صدقہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی ایک الگ سے حدیث ہونی چاہیے تھی ہوتی کہ بھئی کھاؤ کھلاو صدقہ کرو اللہ یہ کہ مہیت کی طرف سے ہو تو پورا صدقہ کر دو اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے آپ بیٹھ کے یہ دو طریقہ اپنا رہے ہیں کہ نہیں زندے کی طرف سے ہوگا تو یہ تین چیزیں ہیں مردے کی طرف صرف صدقہ کرنا ہے یہ آپ کہاں سے لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں بتائی تھی ناظرین یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے دس سے گیارہ بجے انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح کل بھی ہو پرسو بھی آئے گا عید الازحاد سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ کال کریں اور داریک لائب اسی پروگرام میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی اس مشن کا حصہ بن سکیں شیئر کے خاص بات یہ بھی ہے کہ جو قربانی ہے ایک سوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ایک فیاملی کی طرف سے ایک بکرہ ہے اور گائے والے کے پیتا ہے جی سسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ گلبرگا کرنا ٹک اچھا گلبرگا سے ماشاءاللہ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہو جانور بکری کی بات کر رہی نا جی جی اور پھر بڑے کی بات کر رہے ہیں آپ شاید بکرا بکرا اچھا بکری کی بات کر رہے ہیں جی دیکھیں بکرا تو فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے ایک فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ سنن تربیزی وغیرہ کی روایت ہے ابو ایوب الانساری رزمی کی روایت ہے کہ وہ نبی کے دور کا واقعہ بین کرتا ہے کہ ہم نبی کے دور میں ایک آدمی یوزہی بشاتیان ہوا نحل بیتی کہ ایک بکری زبا کرتا تھا اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہوتا تھا تو ایک جو گھر کا جو مالک ہے نا وہ ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کر سکتا ہے اچھا ایک گھر کس کو کہیں گے یہ بھی سمجھ لینا چیئے اس میں دیکھئے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو گھر کا مالک کس کو کہیں گے یہ گھر کا مالک ہے وہ ایسا شخص جو اس پورے گھر والوں کا خرچہ چلا رہا ہو یہ پہلی بات ہے کہ پورے گھر والوں کا خرچہ چلا رہا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورے گھر والے اس کے ساتھ رہ رہے ہوں اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا رشتہ دار ہو یعنی کسی طرح سے رحمی رشتہ دار ہو تو یہ تین چیزیں دیکھیں گے تب ہم کہیں گے کہ ایک آدمی پوری فیملی کی طرف سے کر سکتا ہے تو اگر ایک آدمی کئی لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے اب اس کے چاہے لڑکے ہوں چاہے اس کے چاچا کے لڑکے ہوں ماما کے لڑکے ہوں کچھ بھی ہوں اس کے رشتے میں سو ہیں لیکن اس کے ایک گھر میں اس کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں پہلی بات سکونت ایک ہے دوسری بات ہے انفاق کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے وہ سب کا خلص سبالہ گرچہ ان کے اخراجات اس پر واجب ہوں یا نہ ہوں جیسے اس کے اپنے بچے ہیں تو ان کے اخراجات اس کے اوپر واجب ہیں لیکن اگر کسی اور کے بھی فیملی میں کسی اور کے بچے وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے خرچہ اٹھا رہا ہے تو ابھی اس کے ماتہت آ جائے گا تو سکونت سب کی رہائش ایک جگہ ہو اور اسی طرح سے سب کا خرچہ سبہ اللہ سب اس کی رشتہ رہا ہوں تو وہ جو ایک اگوہ شخص ہے نا جو سب کو کما کے کھلا رہا ہے وہ شخص اگر قربانی کرنا چاہے تو اس پورے تمام لوگوں کی طرف سے ایک جانور کرے گا سب کے لئے کافی لیکن اگر مطلب سکونت الگ الگ ہیں یعنی ایک باپ کے تین بیٹے ہیں تین الگ الگ جگہ رہے ہیں اب وہ باپ بولے کہ میں سب کی طرف سے کروں اور سب کما کھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو یہ تین چیزیں دھیان میں رہے ہیں کہ ایک جگہ سب رہے رہے ہوں اور ایک آدمی سب کا خرچہ سوال لاؤں سب رشتہ دار ہوں تو وہ اگر ایک بکرا جبا کرے گا تو ان سب کی طرف سے ہو جائے گا ورنہ اگر آپ گلبرگا میں آپ کوئی وہاں گنجے میں رہ رہا ہے کوئی وہاں جو ہے ہفتگمت پر رہ رہا ہے کوئی وہاں رہ رہا ہے اب آپ سوچیں کہ نہیں ایک آدمی جو ہے بیٹھ کے بکرا جبا کرے سب کی طرف سے ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا شیخ اس میں ایسا بھی ہوتا کہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ذمہ دار الگ الگ ہیں یعنی تین بھائی سگے ہیں الگ الگ کما کھا رہے ہیں الگ الگ سیونگ کر رہے ہیں اور رہتے ہیں لیکن ایک ہی ساتھ تو تینوں الگ الگ لا کے کریں گے ہاں دیکھیں میں نے بتایا جو قائدہ بتایا کہ ایک آدمی اگر سب کا خرچہ سب حال رہا ہے ایک آدمی تو اس کے ماتھ لیکن سب الگ الگ کما کھا رہے ہیں تو الگ الگ کریں گے گرچہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسری پر ڈیپنڈ نہیں ہے سب کما رہے ہیں اپنا اپنا مالک ہیں اپنا اپنا کما رہے ہیں تو وہ الگ الگ کریں گے بہت باکی شیخ بھی آپ خرچ وغیرہ جیسے ایک کماتے تو سب ہیں لیکن مشتر کا مطلب جیسے کچھا نیکی ہے اسی سے سب کچھ خرچہ ہوتا ہے سارا چلتا ہے اب اس میں یہ ہو سکتا کہ ایک آدمی کے مات ہے تو جیسے یہ بھی ہو سکتا کہ ایک باپ ہے اور باپ نے اپنے بچوں کو کسی کام پر لگایا ہے لیکن وہی اگوا ہے اصل مالک وہی ہے اسی کے ماتہتی میں سب ہیں تو یہ بھی مانا جائے گا کہ وہی ذمہ دار ہے اس کے انڈر میں اس کے ماتہتی میں سب ہیں یعنی خود مختار نہیں ہے یا مالک جو کچھ کما بھی وہ بھی لاکھ باپی کو دے رہا کہ لو آپ چلاو تو پورے طرف مالک ہوئی اگرچہ کوئی کام بھی کر رہا ہے لیکن باپ بھی مالک ہے تو وہاں بھی انشاءاللہ وہ باپ قربانی کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی اشک ایک اور سوال یہاں چیٹ پر کسی نے کیا ہے کہ چونکہ حج جمعہ کے دن ہے ان کا اصل سوال یہ تنا کہ ایک بکرہ پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بکرہ ہو سکتا ہے ایک سوال یہاں اسگر علی شیخ نے کیا ہے کہ چونکہ حج جمعہ کے دن ہے حاجی کے لیے جمعہ کی صلاح ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی تھی براہ کرم جواب دیں اللہ حالو شیخ بتا اس سال اس سال جو ہے حج جمعہ کے دن ہے تو اب حاجی کیا کرے گا جمعہ کی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیتی کی زہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ اس سوال کو چونکہ ایک نیا سوال ہے پہلی مرد تو اس طرح سامنے آیا ہے تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھتے ہیں اچھا گفتگو چل لیتی یہ قربانی ہے تو قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے یعنی آدمی کب سے کب تک کر سکتا ہے آپ دیکھیں اس میں بھی اختلاف علماء کا لیکن جو چیز ہمیں راجے معلوم ہوتی ہے بہت سارے اہل علم کے نزدیک ہو چیز راجے ہیں بلکہ تعبین کے دور میں تو تقریباً بہت سارے تعبین سے بات منقل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے شاہی بن حبان وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشریق کے جتنے بھی ایام میں سب میں زبا ہے سب میں آپ قربانی کر سکتے ہیں شیخ علمانی رحملہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور یوم النہر میں تو آپ قربانی کر ہی سکتے ہیں اس میں تو پوری امت کا اتفاق ہے پوری مسئلہ نہیں ہے تو یوم النہر ہے اور اس کے بعد تین دن ہے ایام تشریق ہے تو یہ چار دن ہیں تو یوم النہر جب نماز ہو جائے گی نا تو وہاں سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے سلات یعنی نماز پڑھ گئے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا شروع کریں گے وہاں سے ابتداء وقت ہے اور جو آپ نے کہا کب تک ہے تو پھر آخری تشریق کا جو آخری دن ہے شام تک یعنی مگریب کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے تو مگریب تک تو یہ جو چار دن ہیں ان چار دنوں میں کبھی بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے اچھا اس میں افضل کیا ہے افضل تو پہلا دن ہے زہنی سی بات ہے اللہ کی نبی صاحب کی حدیث ہے ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں گے جو ایسا کرے گا وہ ہماری سنت پر ہے تو نماز پڑھے گا فران قربانی کرے گا پہلا دن بلکہ ہم لوگ عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ دن میں ہی قربانی کرتے ہیں رات میں بھی ممکن ہے رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں حرج کی بات نہیں ہے جس طرح سے دن میں کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں ایسی ممانعات کی یہ چار دن جو پورے جو ہے یہ قربانی کے ہیں دن رات دونوں اس میں شامل دونوں شامل بلکہ بہت سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں کہ رات میں وہ قربانی یہ کیسے بھئی وہ جتنے بھی جتنے بھی عامال ہیں دنوں کے آیا میں تشریق کے چاہے تکبیر ہو چاہے کوئی مسئلہ ہو اس کے لئے کوئی وقت تھوڑی ہے کوئی وقت نہیں تو جیسے تکبیرات کے لئے کوئی وقت نہیں ہے اسلام علیکم شیخ ایک سوال تھا یہ ہمیں عارفہ کے روزے کے متعلق شیخ یہاں پہ ہم انڈیا میں جیسے رہتے ہیں تو کس تاریخ کو رہنا بہتر رہ گا یا دو روزے رہتے ہیں بہت سے لوگ آٹھ اور نو تاریخ کو تو بہتر کیا ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کیا نا ہم آپ کا میرا نام عبداللہ آنیس ہے میں آزم گھڑی اتر پردیس سے بات کر رہا ہوں اچھا آزم گھڑی جی بالکل جو ہمیں عارفہ کے روزے کی حوالے سے دیکھیں یہ سوال میرے خاصے پہلے بھی آ چکا ہے اور بہت بہت کسرس سے یہ سوال آتا ہے بہت ہی کسرس سے مطلب علماء میرے خاصے آجیز آ جاتے ہیں جواب دیتے دیتے ہیں ابھی ان دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ موبائل پر یہ سوال کے ساتھ کوئی رنگ نہ کرے یا کوئی میسیج نہ کرے میرے خاصے پندرہ بیس میسیج بھی پڑے ہوں گے یہی سوال اور اتنے سارے لوگ کے جوابات بھی موجود ہیں آجیز کی بات ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ یہ سوالات ختم ہو جائیں اور لوگ کسی موقع پر مطمئن ہو جائیں اتنے سارے علماء کہ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھو اس سوال کے جواب میں کتنے علماء کی ویڈیوز موجود ہیں آوڈیوز موجود ہیں تحریریں موجود ہیں میں نے الگ الگ جوابات ہے اس لئے لوگ پوچھ لیں لیکن پھر بھی لوگ ٹرائی کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں تو بھئی آپ نے ہمارے پاس سوال ڈالا تو میرا موقع تو بہت ہی میں بار بار اس کو پیش کر چکا ہوں کوئی پہلی بار نہیں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حساب سے کریں گے چاہے عرفہ کا مسئلہ ہو چاہے عید کا مسئلہ ہو رمضان کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اپنے یہاں کی رویت کا اعتبار کریں حتیٰ کہ عرفہ میں بھی عرفہ میں بھی ہم اپنی رویت کا اعتبار کریں یومی عرفہ جیسے یوم النہر قربانی کا دین ہے تو کیا جو حاجی لوگ جس دن قربانی کریں گے ہم اس دن قربانی کریں گے ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک دن پہلے ہم قربانی کرنا شروع کریں گے تو جب یوم النہر میں ہم ان کی مشابت نہیں اقترہ کرتے یا ان کا نہیں دیکھتے یہ ساری چیزیں ہیں چودہ سو سال پہلے لوگ کیسے رہے تھے چودہ سو سال پہلے کہاں صحابہ کرام نے کبھی اس کی طرف توجہ کی کہ ہم یا صحابہ کرام جیسے مدینہ کے بعد میں عید رسالت کے بعد دنیا کی بہت سارے علاقے میں بکھر گئے بہت ساری جگہوں پر گئے لیکن وہاں جانے کے بعد کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ کوشش کی یا کسی حاکمی وقت نے یہ کوشش کی جبکہ سب کو پتا تھا دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ الگ الگ جگہ الگ الگ رویت ہوتی ہے یہ سب کے علم میں تھا ایسا نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد آج پتا چلا ہے کہ رویت میں اختلاف ہوتا ہے رویت میں اختلاف کا علم صحابہ کو تھا صحابہ کو پتا تھا کہ اگر مکہ میں چاند دیکھا گیا ہے تو بعض علاقوں میں چاند لیٹ سے دیکھا جائے گا یہ پتا تھا یہ معلوم تھا باہرین نے فل کیا تو اس وقت بھی سب کو معلوم تھا یہ لیکن یہ علم رکھنے کے باوجود بھی کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ مسلمان اسلام کی سرحد اتنی فیلی علم اسلام کی سرحدیں فیلی تو کبھی نہیں کوئی انتظام کسی خلیفہ نے یہ انتظام نہیں کیا کہ بھئی اتنی دور تک اگر مسلمان بچ چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے کہ عرفہ کی خبر کیسے پہنچائی ہے جبکہ مطلب کتنا آٹھ دن کا تقریبا موقع رہتا ہے جیسے چاند دیکھا گیا زلحی جی کا وہیں تیہ ہو جاتا کہ عرفہ کب ہوگا تو اگر کہیں لیٹ چللا ہے تو اتنا ایک ہفتے کا ٹائم ایک ہفتے میں گھوڑا دوڑا کے کچھ بھی کر کے خبر پہنچائے یہ اتحاد ممکن بھی نہیں ہے ابھی بھی دیکھئے بعض ممالک ایسے نا کہ قریب آٹھ گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں دن ہے تو سمجھ لو وہاں پہ رات تو یا تو یہ کہیں کہ عرفہ کا روزہ مخصوص علاقے کے لیے اگر سب کے لیے ہے تو رات میں رو اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں بھائی سب سے بہت ہی اہم بات ہے یہ کیا شریعت میں کوئی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جس پر صحیح طریقے سے عمل چودہ سو سال کے بعد ممکن ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج ممکن ہو گیا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم آیا چودہ سو سال پہلے اور وہ حکم صحیح طور سے قابل عمل ہو رہا ہے آج یعنی ہندوستان ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ظاہری کہ صحابہ اکرام ریزرم کے دور میں یہاں اسلام آ چکا مسلمان اسی دور سے بس رہے تو کیا ہم یہ بات مالنے کہ چودہ سو سال سے ہندوستان کے مسلمان جو عرفہ کا روضہ رکھتے تھے وہ غلط تھا آج جو ہے ان کو ٹھیک کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ چودہ سو سال سے جو رکھ رہے تھے اس پر کسی نے اوجیشن نہیں کیا کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو امت کا ایک اجماعی موقف چلا رہا ہے تواتر کے ساتھ اجماع کے ساتھ آج آپ اسے کیسے چلنگ کر سکتے ہو کہ وہ غلط تھا یہ امت ایک غلط چیز پر کیسے متفق ہو سکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آج کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن پر سب کو جمع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں غلط ہے اس لئے صحیح بات ہے اس لئے صحیح بات ہے کہ اپنی تاریخ ہے اپنے طور پر اچھا اس میں جو بھائی نے ایک اور اضافہ کیا ہے کہ جو مطلب دو دن کا جو رکھ رہے ہیں تو وہ تو اور سمجھ سے باہر ہے نہیں 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 وہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں شک کا روزہ بھی نہیں بھئی آدمی کو رکھنا تو نو دن رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے زلہج کا روزہ رکھیں یعنی نو زلہج کا روزہ رکھیں ایک ہی دن ہے وہ عرفہ کے دن آپ کو رکھنا ہے نیت اگر عرفہ کی نیت سے آپ کو کرنا ہے تو صرف وہی نو تاریخ ہے باقی اگر آپ کو پورا نو دن رکھنا ہے تو رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث ہے نا کازنی سومتیسہ تو وہ حدیث اس حدیث کے روشنی میں آپ نو دن رکھیں پورا جی جی دو دن عرفہ کا روزہ دو دن رکھیں گے لیکن دو دن عرفہ کا روزہ یہ نہیں ایک دن ہے تو آدمی کہ ہم عرفہ کا روزہ دو دن رکھیں گے بصیرت کے ساتھ عمل کی یہ نہیں یہ بھی جوہ والی بات نہیں یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ نہیں تو ہو جائے گا یہ تو جوہ والی بات ہوگی نا کہ یہ نہیں تو یہ اگر آٹھ بات ہو بھی ہو جائے گا نو بات ہو بھی ہو جائے گا نہیں نہیں آپ کوئی ایک ٹھائی کیجئے نا صحیح سے بہت اہم جی بہت بہت شکریہ بہت اللہ خیر شیخ جی اچھا ایک اور اہم مسئلہ شیخ ہے چونکہ ان ایام میں لوگ جانور زبا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عام طور پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اسلام علیکم ہلو شاید فون کٹ ہو گیا ہاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے اہباب وہ یہ تصور کرتے ہیں جو گئر ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام ہے کہ آدمی گوشت کھانے کے لیے جانور زبا کرے تو یہ ظالمانہ نظام ہے تو اس کا کیا جواب نہیں ہے چیک بتائیں کوئی شیخ سلسل ہے لوگوں کے بہت سارے جوابات ہیں دیکھیں چونکہ ان ایام میں بہت سے لوگیں پوچھتے ہیں کہ بھئی جانور کو زبا کیا جا رہا ہے کس پر ظلم ہوتا ہے جانور پر اس میں دیکھیں بہت سارے پہلے سے لوگوں نے جواب دیا ہے ہاں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہلو سالکم جی والیکم السلام رمض اللہ میرا سوال قربانی کے تعلق سے تھا کہ جہاں جہاں گھر میں کوئی اگر مرد حضرات نہ ہو صرف یعنی مرد حضرات کامانے کے جن سے باہر گئے اور صرف گھر میں اور مستراتی رہتی ہو تو پھر تنظیم وزیرا میں قربانی کا جو نظام ہے یعنی پیسے دیا اور وہ لوگ کرواتے ہیں کیا یہ کروانا خاصت درست ہے یعنی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم رائیگر سے بات کر رہے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسے مرد حضرات کمانی کے لیے باہر ہیں وہ گھر میں صرف خواتین ہیں تو اب قربانی کرنی ہے تو کسی تنظیم کو یا کسی بھی محتبر آدمی کو پیسہ دے دے اس کو وکیل بنا دے کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کر دے نا جی جی میرے کوئی حل چاہے وہ تنظیم کو بنا یا کسی فرد کو بنا ادارے ہیں جیسے جنی ادارے بہت سارے ہیں اور وہ ذمہ داری لیتے ہیں بلکہ اس میں کیا ہے کہ کسی فرد کو رشتے دار کو یا کسی بھی پڑوسی کو کر دے دیں تو کیسا ہے کہ گھر پہ ہی قربانی کروا سکتا ہے نیک کام کے لئے کسی کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں فرد ہو یا جماعت ہو بلکہ خود ممبئی میں دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنے سارے لوگ ہیں جو کسی کسائی کو حائر کرتے ہیں قربانی وہ آ کے سب کچھ کرتا ہے خود کر رہے ہیں اب یہ سوال ساید کوئی بہن کا سوال ہے کس کا سوال بہنوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کسی بہن ہے کوئی نہیں ہے جہاں بھائی لوگ وہی کیا کر رہے ہیں سب کچھ کسائی آ کے کر رہا ہے اس کو آپ پہلے سے بک کرتے ہیں بھائی لوگ خرید کلاتے کم سے کم خرید کلاتے بڑا کام ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی کو ذمہ داری دے بلکہ بہت پہلے سے چلی آ رہی آپ کو احادیث بھی ملے گا تو آپ اس کی اجرت میں گوشت نہیں دیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ لوگوں کو حائر کرتے رہے ہیں عجیب و غریب لفظ کوئی ادارہ ہے کچھ لوگ ہیں اور وہ خاص سے دینی ادارہ دینی ادارہ والے ذمہ دارے مساجد کی مساجد کی کمیٹی ہماری جو مساجد دیں کتنے ہر سال وہ وہاں کے جو دے دیں گے تو عورتے کہاں زکھائیں گی گوشت ہوگا رہا نہیں دینا ختم والا نہیں ایسے لوگوں کو ذمہ داری دیجئے جو پہنچ آنے کی ذمہ داری بہت بڑا معاملہ نہیں ہے کوئی بھی رشتے دار پڑوسی یا کوئی بھی موتبر آدمی دوست کوئی بھی مانتدار سکتے بہت شکریہ بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی جاندار شخص کو مار نہ ہوتا تو آپ تو سائنس ترقی کر لیا ہے کہ آپ تو ایک گلاس پانی بھی نہیں پیر سکتے اس میں کتنے جاندار ہوتے ہیں آج بغیر جاندار کے تو آپ جی ہی نہیں سکتے سانس نہیں لے سکتے آپ زندہ رہنا بند کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کی ہم کو کیا کھانا ہے کیا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے گا نا ہم کو کیا کھانا جی آپ کی آواز آدی سکھ میرا میں محمد روحن بولا ہوں کولکاتر سے میرا کوشن کی جو انسان کربانی کا استطاعت نہ رکھتا ہو تو یہ حدیث ہے کہ کربانی کے دن کٹ لے اور سواب کربانی جیسا ملے گا تو یہ عید کا نماز کا پہلے یا عید کا نماز کے بعد یعنی ناکنگرہ عید کی نماز کے بعد کٹے یا پہلے کٹے جی یہ نماز سے پہلے یاد نہیں آرہا حتی یوزہیہ کے الفاظ یہاں تک وہ کربانی کر لے اور ایک روایت میں حتی یسلیہ کے الفاظ ہیں اس لئے علماء نے کہا کہ نماز جب ہو گئی تو نماز کے بعد بھی بال ناکنگرہ سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھے فورا آکے اپنی قربانی سبھائی کٹ لیں یا کچھ لوگ نماز کے تو یہ بھی ان کے لئے واضح ہونا چاہیے کہ قربانی سب سے بہتر وقت آئے کہ قربانی کے بعد اگر آپ کی قربانی بخ سے ہو رہی تو کوئی دکھت نہیں کبھی 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 چار بچ جاتا ہے اس کا جانور نہیں کٹ تا کربانی ہوگی اس وقت کٹ لیں اور جو نہیں کر رہا ہے وہ اس ہی ٹائم جو ہے کٹ لیں جب عام لوگ کر رہے جی بہت شکریہ ہم یہ بات کر رہے تو آج اگر کوئی آدمی یہ سوچ کہ کسی جاندار کو ہم نہیں ماریں گے اپنی کھانے کے لئے تب سبجی کھانا بھی آپ سمجھئے کہ آپ ان پر کیوں نہیں رحم کرتے ہیں تو یہ مللہ ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات لمگی جائے گی بلکہ ہمارا جس دھانچہ وہ بھی تقاضی کرتا ہے یہ ساری چیز یہ بات ہوگی یہ نکتہ رحم رحم والی بات اس پر ہم کہ رہے ہیں کہ جاندار کو مارے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں پانی نہیں پی سکتے ہیں اور رحم پیڑ پودوں کو تکلیف ہوتی ہے سائنس کتی تو آپ تو سبجی بھی نہیں کھا سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اللہ نے ہم پیدا کیا ہم نے جسم جسم جس ہمارا جو حازمہ ہے اس طرح بنائے گیا ہے کہ ہم گوشت کو حزم کریں تو اگر یہ چیز ہماری جسم کے لئے مناسب نہیں ہوتی یا ظلم ہوتا اسلام علیکم اسلام جی آپ کا نام میرے نام شاہد ہے شاہد کہاں سے شاہد بھی کہاں سے ماشاء اللہ جی فرمائی میرا سوال یہ تھا بکری کر سکتے بکری میں کچھ کانڈیشن آئے جا بہت اہم سوال ہے آپ اس میں جوڑ کر سوال اور کریں انشاء بکری کر سکتے کچھ میں سنا تھا بکری بہت اہم آپ کا سوال ہے کیا کہا انہوں نے نہیں میں ایک تر یوٹیوب پر سنا تھا جو بول رہے تھے کہ بھانج رہنا چاہی بھانج رہنا چاہی جو بکری بھانج جروری ہے کہ مطلب ایسا ینگ رہے جو مطلب پرینگنٹ بھی ہو سکتی ہو بات میں ایسا کر سکتے نہیں ایسا میرا دیکھ ایسی کوئی کنڈیشن حدیث میں تو نہیں بکری کی قربان نہیں کر سکتے بلکہ حدیث میں بکری ہی کا لفظ آتا ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بانج ہونی چاہیے تو ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے یہ کنڈیشن کسی حدیث میں نہیں ہے یہ نامعلوم کیوں آدمی نے کہا بانج ہونی چاہیے پتہ نہیں کیوں کہا بلکہ ایک حدیث ہے کئی کتب حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی جانور جو حلال ہے اگر آپ اس کو زبا کرتے ہیں اگر اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے تو اگر زبا کرنے کے بعد مردہ پیدا ہوتا تو وہ بھی حلال ہے کیونکہ ماں کے زبا کرنے میں اس کا زبا بھی ہو گیا تو جب اللہ کے نبی یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ ماں کے زبا کرنے میں بچے کا زبا کرنا شامل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حاملہ جانور کو زبا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں گئی ہے کوئی شرط نہیں رکھی گئی تو ہم اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے کہ باج ہو بچے والی اگر وہ حمل سے تو بھی قربانی کی جا سکتے اس کے اچھے اس میں چیزی بھی آتی ہے کوئی ایسی بکری جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو تو کیا اس کو بھی کوئی بکری ہو کر سکتے اور جو اگر قربانی ہم نے کی اور جو پیٹ میں بچہ نکلا تو اس کو بھی الگ سے زبا کرنا ہوگا یا اس کو کھا سکتے ابھی جو حدیث ہم نے پیش کی زکاة الجنین زکا تو اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو ماں زبا شیخ ایک اور اہم چیز ہے بلکہ جواب آپ دے رہے تھے کئی قسطوں میں جواب ہو گئے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے جسم کا دھانچ اللہ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے ہمارے جسم کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے خوراک میں گوشت بھی شامل ہمارے دانتوں کو اللہ نے اسی طرح بنایا ہے ہمارے میدی کو اللہ نے اسی طرح بنایا ہے تو اگر یہ فطرت کے خلاف ہوتا تو ایسا اللہ سسٹم نہیں رکھتا ہمارے جسم محفی چاہتے شکر سوال آگے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے آپ خیجس کہاں سے بات کریں آئی پلس سے بول رہے جی بلکل آئی پلس میں کہہ رہا تھا قربانی میں بہینس اور بہینس کوئی شک ہے کیا یا کوئی شک نہیں اس کے کرنے میں یعنی بہینس کی قربانی کرنے میں شک ہے یا نہیں شروع میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے قرآن میں بہینس کا ذکر نہیں قرآن میں اور بہ مطلب جس پر آپ کا دل مطمئن ہو دونوں طرح کی دلیلیں آپ دیکھیں جن پر جو ہے آپ کو اتمنان ہو پھر اس پر آپ عمل کر لیجیے اور پھر جو منسوس جانور ہیں وہ آویلیبل ہے موجود ہیں کوشش کریں انہی کو کرنے کے لیے پیچھے جا کے انشاءاللہ یہ آپ سن سکتے ہیں اس کا جواب ٹھیک بہت بہت شکریہ جواب کمپلیڈ جواب تو ہو گیا تک یعنی ہم جو بات کر رہت نا جسم کی ڈیزائن ہے اللہ تعالی کئی قسطوں میں ہو گیا اسلام علیکم محمد تاہیر محمد تاہیر تاہیر بھائی کیسے آپ خیجئے سنے محمد دیس جی ماشاءاللہ فرمائی کیا سوال آپ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک آج پانچ منٹ کا ویڈیو جو آپ پانچ منٹ کا مدر کا چل پر پروگرام ہوتا ہے اس نے شاید عرشد صاحب ہے جی 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 ان کے بیان میں میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے دے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافتی ہے جی جی ہاں تو یہ بات تو ابھی بھی آ چکی ہے مختصر شیخ فر سے بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سنا ترمیز وغیرہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ایجے رسالت میں ہمیشہ ایک شخص یوزہی بشاتیان ہو انا اہل بیتی ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل خان اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا وہ کافی تھی تو یہ دلیل ہے یہ حدیث کی دلیل ہے کہ ایک جانور ایک بکرا یا ایک بکری ایک شخص اپنی پوری فیملی کی طرف سے کر سکتا ہے فائملی کی وزاد بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے ہوگئی تو بھی ٹھیک ہے میں اگر لڑکا الگ سے رہتا ہے تو تھوڑی سی وزاد کر دیتے ہیں بھائی صاحب کو تھوڑی سی الجھن ہے اور اس کے وزاد کے بگر جواب پورا ہوتا ہی نہیں دیکھ ایک گھر سے مراد یہ جب ہم کہتا نا کہ ایک گھر کی طرف سے کربانی ایک بکری کی کربانی ہو سکتی تو علماء نے یہاں پہ اس گھر کی تشریف میں جو بات کہی ہے اس میں تین چیز آتی ایک یہ کہ سارے لوگ ایک ہی اسی گھر میں رہ رہے ہوں اور دوسری بات یہ کہ سب کے سب رشتدار ہوں اور تیسری بات یہ گھر سرپرست ہے اس کے انڈر میں سب ہوں یعنی جو گھر کا اگوا ہے وہ ہی سب کو پال پوس رہا ہے اب وہ چاہے اس کے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں ناتی پوتی جو بھی سب کا خرچہ وہی سب آل رہا ہے یہ کنڈیشن ہے سب کا خرچہ وہی سب آل رہا ہے تو اگر ایک آدمی مالک یہ سو لوگوں کو خرچہ سب آل رہا ہے اور سو لوگ اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ شخص صرف ایک بکرا اگر قربانی کرتا ہے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگا لیکن ایک شخص کے دو تین بچے ہیں بیٹے ہیں وہ بیٹے الگ خود مختار ہیں الگ کما رہے ہیں تو اپنے اخراجات کے مالک ہیں کماتے ہیں خود اپنی مجیز سے خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کو الگ سے قربانی کرنے ہوگی یا بچے کہیں الگ لوکیشن پر رہ رہے ہیں تو اب اس کو ایک گھن نہیں مانا جائے گا وہ الگ الگ قربانی کریں گے بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ایک سسٹر ان کا سوال ہے اکیلے جمعہ کا روزہ منع ہے اس ممانیت کو ختم کرنے کے لئے سنیچر یا جمعرات کو روزہ ضروری ہے بطور مثال کوئی جمعہ کو رمضان قضہ روزہ رکھیں اور سنیچر کو نفل رکھیں تو یہ جائز ہے یعنی ممانیت ختم ہو جائے گی کیسے نہیں سمجھ میرے خال سے یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے سنیچر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے تو اب یہ کہہ دیں کہ اگر جمعہ کو رمضان کا روزہ چھٹا ہے وہ روزہ رکھ لیں اور نفل سنیچر کو رکھ لیں تو ایسی صورت میں جمعہ کو منع ہے روزہ رکھنا تو یہ ممانیت ختم ہو جائے گی اب حدیث میں تو یہ آتا جمعہ کو خاص نہیں کرنا چاہ جمعہ کو خاص تو انہوں جمعہ کو نفل روزہ رکھا پھر بیچ میں جمعہ پڑھا جمعہ کو رمضان کے روزہ چھوٹے تھے وہ رکھ لیا حدیث میں کوئی ایسی وضاحت تو نہیں ہے کہ قضاء کے روزے ہیں تو نفل روزے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے تو میرے خاص سے روزے رکھ رہے ہیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم حلو شیئر فون کٹ ہو گیا جی شیئر تو مرے خاصے رکھ سکتے ہیں روزہ واللہ علم جیسے بعض علماء نے یہ فتوہ دیا جیسے پے در پے کوئی روزہ رکھنا ہے بیچ میں اگر جمعہ آگیا ہے تو اسے صورت میں اگر اتفاق خاص نہیں کیا انہیں اسے رکھتے ہوئے بیچ میں آگیا ہے تو رکھ سکتے ہیں شوال کے روزے رکھتے ہیں شوال کے چھے روزے اس میں بھی جمعہ آسکتا ہے جمعہ کو آسکتا ہے صرف جمعہ کو خاص کر نہیں بلکہ جمعہ کو خاص کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی دن اس دن پڑ جائے تو دوسرا دن جسے عرفہ کے دن پڑ گیا یا آشورہ کے دن پڑ گیا کوئی ایسا دن آ گیا جو ایک ہی دن کا روزہ ہے اور آشورہ وہاں بھی ایک دن کا ہے حالان کہ دو دن ہے لیکن ایک کال ہے تو اگر جمعہ کے دن یہ روزے پڑ جائیں تو اس سے روزہ رکھیں آگے پیچھے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ایک آخری سوال لیتے شیخ یہ گوز کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اسلام علیکم جی کہاں سے بات کریں آپ سوال تالیکن 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 سوال لیتے شیخ دیکھئے کہاں سے بات کر رہے آپ آج شاہد میں بول رہا آج شاہد بھائی فرمائی تو میرا سوال تالیکن جی ایک لڑکا ہے جو اراؤن بیس پچیس سال گا ہے اور ایک لڑکی ہے بیس پچیس سال گا اور لڑکی کیا اپنی اببہ کا جو اراؤن پچا لڑکا اپنی ماں کی جو پچیس پچا پچا پچیس پچا یعنی آپ یہ کرنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لڑکا پچیس سال کا ہے اس نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے اور اس کو بہو بنا کر گھر لے کر آیا اپنے اببہ کا پیر دبانا ہے یا کس لڑکی رہے ہیں کہ ایک لڑکا جیسے پچیس سال کا ہے تو ان کی امی ہے سمجھ لیجئے پچاس سال کی ہیں تو وہ اپنی امی کا پیر دبا سکتے یا نہیں یا ایک لڑکی ہے تو لڑکی اپنی اببہ کا جو پچاس سال کے ہو گئے لڑکی جوان ہوگی وہ کہنا چاہتے ملک کتنے بڑی چھوٹی جوان ہوگی جوان ہوگی تب ان چیزوں سے استناب کرنا چاہئے جوان لکی چلو بھئی کوئی بیمار ہے بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والے نہیں تو بے شک اس کے والد ہیں دبا سکتی خدمت کر سکتی ہے لیکن آج کا جو فتنہ ہے آج کا جو دور ہے بہت خطرناک دور ہے اور یہاں بھی ایک فاصلہ بنا کے رکھنا چاہئے باب کو بھی اور بیٹی جوان ہو چکی ہے شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے گرچہ دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی ہے گرچہ ایک مقدس رشتہ ہے پھر بھی شیطان بیچ میں آتا ہے اور واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اس لئے بیمار نہیں ہے بیمار کہ بیمار نہیں ہے تو احتیاط کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک جوان بیٹی کو نہیں دبانا چاہیے آج ہم دیکھ رہے ہیں جو واقعات ہیں اور جو فتنے ہیں نہیں کرنا چاہیے فاصلہ بنا کرنا چاہیے نہ باب کو مجبور کرنا چاہیے نہ بیٹی کو ایسا کرنا چاہیے جی شاہد بہت شکریہ آپ کا کوئی اور سوال انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی مختصر جو ہے قربانی کی گوشت کی تقسیم کا قربانی کی گوشت زیف رہو یہ کہیں حکم نہیں ہے اچھا کوئی اتفاق سے کر لے لیکن یہ سمجھتے ہوئی کہ ایسا مطلوب ہے شریعت کو شریعت کو مطلوب نہیں البتہ وہ تین جگہ کھائے کھلائے اور باتے تین جگہ وہ گوشت اس کا تین مسئلہ بنانے کی کوششی کرے کچھ خود اور کھانے کے ساتھ اپنے لئے دو شکل ہو سکتے کھائے اور اسٹور کرے پورا بھی اسٹور کرنا چاہے کوئی حرج کی بات بہتر یہ ہے جب اللہ کی حدیث ہے کھاؤ کھلاو صدقہ کرو تو اس روشنی میں ہمیں کوشش کرنے چاہیے اسے محبت بڑھتی تعلقات بڑھتے ہیں اچھا موقع ہوتا ہے اس لئے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے ناظرین آپ سبی ہم سے جننے کے لئے آج کے پروگرام کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سبھوں کے لئے دھیر ساری دعائیں اللہ آپ سبھوں کو خوش رکھے انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے اب ہی کال کریں 9588888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں